السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں سائمہ ساکب اپنے چینل کریٹیویٹی ویڈ سائمہ ساکب میں اپنے نئے سبسکرائبرز کو خوشحامدید کہتی ہوں تینک یو سو مچ میرے چینل پہ آنے کے لیے اور میرے کام کو پسند کرنے کے لیے تو دوستو رمضان کی آمد آمد ہے اور ہر طرف اس کی تیاریاں شروع ہیں تو میں جس طریقے سے ہر سال اس کی تیاری کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں اور اس میں کچھ ریسپیز بھی شامل ہیں جو کہ میری اپنی سالوں کی آزمائی ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے میں یہ سب کچھ بناتی ہوں تو اچھا بنتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ پاپڑی کی ریسپی شیئر کروں گی تو میں نے میدہ لیا اس میں میں نے بھنا ہوا اور پسا ہوا اجوین اور زیرہ شامل کیا ساتھ میں میں نے سرخ مرچ شامل کی تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا جو ہے نا میٹھا سوڈا شامل کیا ان ساروں کو میں نے حسب زائقہ لینا ہے اور نیم گرم پانی سے اس کو ایک آٹے کی طرح سے میں نے گھوند کے کچھ دیر کے لیے اس کو رکھ دینا ہے تو دوستو یہ پاپڑی جو ہے نا یہ چاٹ پے دئی بڑو پے ہر جگہ یہ یوز ہوتی ہے اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ بیسن کی پھلکیوں کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو بیسن کے اندر میں نے جو ہے نا نمک مرچ زیرہ پسا ہوا اور جو ہے نا تھوڑا سا میٹھا سوڈا اور ثابت دنیے کا پاورڈر ڈال کے اس کو میں ایک جو ہے نا زیادہ گاڑا ہو اور نا زیادہ پتلا ہو اس طرح کا میں نے اس کو پیسٹ اس کا تیار کر لینا ہے بازار سے بھی آپ لوگوں کو بنی بنائیں پھلکیاں جو ہیں وہ مل جائیں گی بیکریوں میں لیکن مجھے جو ہے نا اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی اور گھر کی فریش پھلکیاں جو ہے وہ بہت پسند ہیں دوستو ہمارے گھر رمضان میں کچھ اور بنے یا نہ بنے دئی بڑے جو ہیں وہ روز بنتے ہیں میرے ہزبنڈ کو یہ بہت ہی پسند ہے اور اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پھلکیوں کا جو ہے اور دئی بڑوں کا سارا سامان جو ہے پھلکیاں پاپڑی وغیرہ سب کچھ میں گھر پہ ہی تیار کر کے رکھتی ہوں تو اب اس کے بعد دوستو لسن ادرک جو کہ ہر کھانے میں ڈلتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی کھانا جو ہے وہ ادورہ ہوتا ہے ٹیسٹ میں اس کے مزا نہیں آتا تو میں نے بہت سارا لسن اور ادرک منگوا لیا تھا ویسے بھی میں سارا سال جو ہے نا لسن ادرک منگا کے اس کو جو ہے صاف کر کے پیس کے میں اس میں فریج میں رکھتی رہتی ہوں کیوبز کی شکل میں اور میں پھر سارا سال اس کو ایسے ہی استعمال کرتی ہوں تو وہ بھی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہاں پہ میں نے پودینہ بھی الگ سے پیس لیا تھا اور سبز مرچے بھی الگ سے پیس لی تھی کیونکہ نا پھلکیوں میں اکثر پودینہ بھی ڈلتا ہے اور سبز مرچوں کا اس طریقے سے اس کو پیس کے رکھنے کا استعمال جو ہے وہ بھی کافی چیزوں میں ہوگا یعنی یہ مجھے سالن وغیرہ میں بھی کام آئے گا اور دئی بڑے وغیرہ یا چٹنی وغیرہ کچھ بھی میں نے بنانی ہوئی تو مجھے جو ہے نا پیسیوی سبز مرچے مل جائیں گی تو اس طریقے سے میں نے اس کو جو ہے نا کچھ میرے پاس اس کے یہ کنٹینر تھے مرچے اور پودینہ جو ہے نا وہ میں نے جو کیوبز بناتے ہیں جس میں اس میں میں نے فلال ڈال کے رکھ لیا تھا کیونکہ کوئٹا میں موسم بہت تھنڈا ہے تو ہمیں یہاں پہ برف کی فلال ضرورت نہیں ہے اس لیے میں نے کیوبز کے کنٹینرز کا اس طرح سے یوز کیا اب جب یہ جم جائیں گے نا تو میں اس کی کیوبز نکال کے زپ لوگ بیکس میں میں ڈال دوں گی اب دوستو پاپری کا جو میں نے آٹا گوند کے رکھا تھا نا اس کو تقریباً ایک گنٹہ میں نے گوند کے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ میں نے اپنی پلکیاں بھی فرائی کر لی تھی اب اسی آئی میں نا میں ایسے چھوٹی چھوٹی سی نا پتلی پتلی سی روٹیاں بنا کے اس کو فرائی کروں گی دیف فرائی کرنا ہے دوستو یہاں پہ نا بہت سے لوگ بہت چھوٹی چھوٹی سی ایسے روٹیاں بناتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا وہ شامل کرتے ہیں اس میں چاٹ میں لیکن بس مجھے وہ بہت خواری لگ رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کے اب فرائی کرتے رہو تو اس لیے میں جو ہے نا ذرا ایسے بڑی بڑی سی روٹیاں اس کی بنا لی ہیں اور اس کو میں دیف فرائی کر لوں گی اور بعد میں جو ہے نا میں ان کو توڑ کے اور جس طریقے سے میں نے رکھنا ہے میں اس کو رکھ لوں گی تو یہ بھی دوستو آپ لوگ گھر پہ بنائیے گا یہ بہت ہی اچھی ٹیسٹی بنی تھی میں ساتھ ساتھ جو ہے نا چیک بھی کرتی جا رہی تھی کھا کے کہ سب چیزوں کا جو ہے وہ نمک مرچ صحیح ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھئے دوستو اس طریقے سے اس کو آپ لوگوں نے نا توڑ دینا ہے ساریوں کو اور جتنے مطلب آپ لوگوں کو بڑی پسند ہے تو آپ بڑی توڑ لیں اور چھوٹی کرش کی ہوئی پسند ہے تو چھوٹی توڑ لیں پھر آپ اس کو جو ہے نا آرام سے کسی بھی جو ہے نا چاٹ دئی بڑے یا کسی بھی چیز کے اوپر آپ اس کو ڈال سکتے ہیں سیرف کر سکتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں اور اب اس کے بعد دوستو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی سی ٹپ شیئر کروں گی کہ یہ جو ہم لوگ اپنے لئے کپڑے خریدتے ہیں نا برینڈز کے یا ویسے بھی جس کے ساتھ جو ہے نا ایسے والے بیگز آتے ہیں جن کے جو ہے نا زپ لاغ لاغ جو ہے نا وہ لگی ہو تو اس کا ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ یوز کرتے ہیں میرے یہ اپنے ڈریسز کے کچھ یہ پڑے ویتے بیگ تو اس کو میں نے اچھے سے پہلے واش کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے اندر اب یہ اپنی پھلکیاں اور پاپڑی جو ہے وہ میں ڈال کے اس کو میں بند کر کے پھر میں اس کو فریج میں رکھتوں گی تو دوستو ویسے بھی ہم لوگ جب اپنے کپڑے وغیرہ لاتے ہیں نا تو ہم لوگ ان کو پھینک دیتے ہیں یہ ہماری کسی کام نہیں آتے تو میں نے اس کو یہاں پہ اس کا یوز کیا یہ اچھے بڑے بھی تھے اور میری ساری پھلکیاں جو ہے نا وہ ایک ہی تھیلے میں آ گئی تھی اور اس کے بعد اب میں پاپڑی بھی اسی طرح سے جو ہے نا اس میں ڈال کے میں رکھ لوں گی اور ہوا نکال کے آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو پھر لوک لگانا ہے کیونکہ جو ہے نا اس طرح سے یہ کرسپی بھی رہیں گی اور فریش بھی رہیں گی ویسے تو دوستو بازار میں زپ لوگ بیگز بھی ملتے ہیں میں نے وہ بھی لیے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے سائزز کے لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں یہ والی ٹپ شیئر کروں کہ جو لوگ نہیں منگوا سکتے اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے تو وہ لوگ اس کو ایسے یوز کر لیں اب میں اس کے بعد دوستو آپ لوگ کے ساتھ ماش کی ڈال کے پھلکیاں جو ہے نا وہ میں شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے ایک کلو ماش کی ڈال کو جو ہے نا ایک رات پورا اس کو بھگو دیا تھا صاف اچھے سے دو کے اس کے بعد میں اس میں نا صرف نمک اور تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کے میں اس کو چوپر میں اچھے سے چوپ کر دوں گی پانی دوستو آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا سا جو ہے نا صرف ایک دو ٹی سپون جتنا آپ نے جو ہے نا اس میں پانی ڈال کے اس کو چوپ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا سارا جب چوپ ہو جائے گا تو اس کے یہ ایک ٹپ ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے ایک ہاتھ کی مدد سے ایک ہی طرف میں ایسے جو ہے نا اس کو پھینٹ دے جانا ہے آپ لوگوں نے جو ہے نا ایک ہی رخ میں اس کو پھینٹنا ہے تاکہ اس کے اچھے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہوا آ جائے گی اور یہ ذرا پھول بھی جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا تقریباً آٹھ سے دس منٹ ایسے پھینٹنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر اس کو پانی میں ڈال کے چیک کرنا ہے کہ اگر یہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے تو یہ تیار ہے تو اس کے بعد میں نے اس طرح سے جو ہے نا ذرا سی بڑی بڑی سی جو ہے نا وہ ایسے گول گول سی ٹکیاں بنا کے میں اس کو جو ہے نا فرائی کر دوں گی یہ پھر جب دئی بڑے میں انشاءاللہ بناوں گی نا تو دوسری بیسن کی پھلکیاں بھی میں اس میں شامل کروں گی لیکن بیچ میں ایک یا دو دانے یہ والے بھی میں جب شامل کروں گی نا تو وہ بہت ہی اچھے دئی بڑے بنیں گے اور ویسے جو ہے نا آپ لوگ اس کے الگ سے بھی جو ہے نا دئی بڑے بنا سکتے ہو اور وہ میٹھے دئی بڑے بنتے ہیں انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی بھی ریسیپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ اپنے گھر پہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میں نے اس طریقے سے نا سارے فرائے کر لیے تھے اب دوستو اس کے بعد شامی کباب جس کی ریسیپی آل ریڈی میں اپنے چینل پہ شیئر کر چکی ہوں وہی طریقہ ہے میرا شامی کباب بنانے کا اور شامی کباب بھی میرا جو ہے نا وہ سارے سال میں بنا کے فریج میں رکھتی رکھتی ہوں کیونکہ یہ اکثر کام آتے ہیں تو وہاں پہ میں نے شامی کبابوں کا مسالہ بھی جو ہے نا وہ پیس لیا تھا اور اب یہ جو میں نے ماش کی دال کی پھلکیاں بنائی تھی نا یہ بھی میری ساری بن کے رڈی ہو چکی تھی تو اس کو بھی میں اسی طریقے سے نا زپ لوگ بیک میں ڈال کے میں اس کو فریزر میں رکھتوں گی دوستو فریزر میں رکھنے سے نا یہ آپ کا تقریبا پورا مہینہ یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو اب بتا رہی ہوں نا یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کا جو ہے نا آرام سے گزرے گا اور یہ فریش بھی رہیں گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بالکل خراب نہیں ہوگا تو یہاں پہ اب دوستو میں شامی کباب کے مسالے کو میں نے اچھے سے چوب کر کے اب آخر میں میں اس میں سبز مرچے اور دنیا مکس کر کے اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے شامی کباب بنا لوں گی اب دوستو بڑھتے ہیں میری آخری ریسپی کی طرف جو کہ ہے سٹیم روزٹ عام دنوں میں دوستو جب ہم سٹیم روزٹ بناتے ہیں تو اس پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے روزوں میں ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوگی کیونکہ عبادت بھی کرنی ہوگی اور دوسرا روزہ رکھنے سے پھر حمد بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنے مشکل مشکل جو ہے نا وہ کام کر سکو تو یہاں پہ دوستو میں نے بڑے جو ہے نا پیس منگوا لیے تھے چکن کے اب میں دہی لے کے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ سبز مرچوں کا پیسٹ اور نمک مرچ دو لیمو اور پسا ہوا پودی دھنیے کا پاورڈر ثابت دھنیے کا زیرہ حلدی اور ٹوماتو کیچپ اور اس کے علاوہ جو ہے نا چکن ٹکہ مسالہ جو ہے وہ نیشنل کا میں یوز کرتی ہوں دوستو اور تھوڑا سا تقریباً ایک چمچ جتنا آئل ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب میں دوستو ان سارے پیسٹ پہ کٹ لگا کے اور میں اس سارے مکسچر کو نا میں ان پیسٹ کے اوپر لگا دوں گی ویسے جب میں سٹیم روست بناتی ہوں اس کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چینل پہ شیئر کی ہوئی ہے تو میں پہلے نا میں صرف چکن کو نمک لگا کے اس کو میں فرائے کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس مسالے کو اس کے اوپر لگاتی ہوں لیکن یہاں پہ چونکہ میں نے اس کو فریز کرنا تھا اور جو ہے نا روزوں میں پھر یہ کروں گی میں کہ اسی فریز کیے ہوئے چکن کو نکال کے میں پہلے سٹیم کر لوں گی اور پھر میں اس کو ڈی فرائے کر لوں گی یا آپ کی مرضی ہے کہ پہلے اس کو ڈی فرائے کریں اس کے بعد سٹیم کر لیں تو میں نے جو ہے نا اپنی فیملی کے عساب سے چار چار یا تین تین پیس جو ہے نا وہ بڑے والے اور کچھ چھوٹے والے جو ہے نا نکال کے میں نے تین ایسے زپ لاغ بیکز میں ڈال دیئے تھے اور اس کو میں فریز کر لوں گی اب اس کے بعد دوستو شامی کباب جو کہ میں نے بنا لیے تھے تو اب میں ایک ٹیفن لوں گی کیونکہ اس کو میں نا زپ لاغ بیکز میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ پھر اس کی شیپ نہ خراب ہو جائے اس کو ہمیشہ ایسے ہی میں بڑے سے ٹیفن میں نا ڈال کے رکھتی ہوں اور ایک کوئی موٹا سا جو ہے وہ تھیلہ میں کٹ لیتی ہوں اور لمبا سا اس کو جو ہے نا ایسے ایک لیئر کباب کی رکھتی ہوں اس کے اوپر پھر میں یہ تھیلہ دوبارہ سے رکھ لیتی ہوں اور پھر دوسری لیئر میں بناتی ہوں کباب کی کیونکہ یہ نا جس fingers جب ہم اس کو نکالیں گے نا پھر یہ کباب جو ہیں وہ آرام سے نکل آئیں گے جب ہم اس تھیلے کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے تو کباب جو ہے وہ آرام سے نکل آئیں گے اس تھیلے کے بغیر اگر ہم لوگ ایسی کبابوں کو اس میں رکھیں گے ٹیفن میں نا تو وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو پہلے ٹیفن کو پورے دن کے لیے نکال کے باہر رکھنا ہوتا ہے تاکہ کباب نرم ہو جائیں اور پھر آپ کو اس میں سے نکالنے پڑتے ہیں یہ طریقہ کرنے سے نا تو آپ لوگوں کو آرام سے جتنے کباب چاہیے ہوتے آپ ایک کلئر نکال لو وہ نکال آتے ہیں اور آپ اس کو تھنڈے آئل کے ساتھ آپ اس کو طوے پہ رکھ لو تو وہ آرام سے فرائے ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری ساری پریپریشنز رمضان کے حوالے سے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کی دوستو کیسی لگی آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو مجھے اپنے کومنٹس کر کے لازمی بتائیے گا آپ لوگ اور اللہ پاک آپ لوگوں کے لئے یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا کرے آمین سمامین اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ